اسلام علیکم اسلام علیکم ہم ساکتے ہیں ڈیویلپمنٹ آف پلسینٹا ایک ایمپورٹن ٹوپک اور بہت آسان سی بات ہے کوئی مشکل نہیں ہے ہم ساکتے ہیں کہ آپ لوگ یہ ٹوپک لائنگ مین سے کریں لیکن کل ایم میں بڑا عجیب سا لکھا ہوا ہے جب آسان لینگویج لائنگ مین میں کور سب کچھ با ہوا ہے فرسٹ اوال اس کے لئے سبجھنا پڑے گا کہ ہمارے پاس قصہ کیا چال رہا تھا ہمیں پتے ہیں یہ تو سب کو پتے ہیں کہ جو کوریون ہے وہ بناتا ہے فیٹل پارٹ آف پلسینٹا اور ڈیسیڈوہ بناتا ہے میٹرینل پارٹ آف پلسینٹا اب یہ دونوں چیزیں ہیں کیا اس کے لئے ٹروفو بلاسٹ کا کونسپٹ ہونا چاہیے ہمارے پاس جب سٹارٹنگ میں ہوتا ہے تو یہ جو لائٹ گرین والا یہ سائٹو ٹروفو بلاسٹ ہے یہ جو ڈارک گرین والا یہ سنسٹیو ٹروفو بلاسٹ ہے اور اس کے درمیان میں جو بلڈ آیا ہوئے یہ جو سنسٹیو ٹروفو بلاسٹ میں یہ اس میں جب 11 ڈے میں یا 9 ڈے میں لیکیونار سپیسز اپیئر ہوئی تھی تو پھر انڈومیٹریل بلڈ 11 ڈے میں لیکیونار سپیسز کے بیچ میں آگیا تھا سنسٹیو ٹروفو بلاسٹ کی جس کی وجہ سے یہ بلڈ یہاں نظر آ رہا ہے اور اندر سائٹو ٹروفو بلاسٹ ہے سب سے پہلے جو سٹرکچر فرم ہوتے ہیں وہ پرائمری ویلس ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں جو سائٹو ٹروفو بلاسٹک سیلز ہیں پہلے ہی بالکل سیدھے سیدھے پڑے ہوتے ہیں لیکن لیٹر آن یہ سائٹو ٹروفو بلاسٹ سیلز اس طرح سے جیسے یہ نظر آ رہا ہے بیچ میں سنسٹیو ٹروفو بلاسٹ کے لئے اپنے فنگر لائک پروجیکشن سینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس وقت یہ سائٹو ٹروفو بلاسٹ اور سنسٹیو ٹروفو بلاسٹ کے سیلز کو ملا کے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے پرائمری ویلس ٹھیک ہے یہ پوچھتے ہیں کہ اس میں کیا آتا ہے پرائمری ویلس کے دو کمپننٹس بتائیں یہ دو ہیں اس کے بعد اگلی چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ جو اندر ہمارا براؤن سے کلر کا سکن سے کلر کا میزو ڈرم لائن کر رہے ہیں ایکسٹر ایمڈرنک میزو ڈرم جو بنا تھا پہلے 11th اور 12th day میں جس کو نہ یاد ہو وہاں سے پڑھ لیں یہ کہتے ہیں کہ میں کیوں پیچھے رہا ہوں ان سنسٹیو سائٹو ٹروفو بلاسٹ کے سیلز کے بیچ میں وہ بھی آنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو فنگر ایک پوجیکشنز ہیں ان کے بیچ میں آتا ہے آنا شروع کر دیتے ہیں جیسے یہاں پر آیا ہے پھر سنسٹیو سائٹو ٹروفو بلاسٹ اور یہ جو سکن والا میزو ڈرم ہے ان تینوں کو ملا کے ہم کہتے ہیں کہ this is secondary willis پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد یہ ہمیں پتہ ہے کہ ظاہر ہے فیٹس کو یہ تو منٹرینل بلڈ ہے سارا جو نرزر آریریٹڈ اب فیٹس میں بھی کہینا کہ یہ بلڈ ہونا چاہیے یہ سارا سٹرکچر جو بعد میں فیٹس بنائے گا تو ظاہر ہے یہ جب فیٹس بنائے گا اور یہ جو چھوٹی سی کنیکٹنگ سٹرک ہے یہ جو ادھر کنیکٹ کر رہی ہے فیٹس کو اس سارے سٹرکچر سے یہ بعد میں بنے گئے ملائیکل کارڈ تو ملائیکل کارڈ کے ذریعے فیٹس کو نیٹریشن چاہیے اس کے لئے نیٹریشن ظاہر ہے بلڈ سے ملے گی تو یہاں بلڈ ویسلز کا ہونا ضروری ہے تو یہاں پر ان میزوڈرمل سیلز میں بلڈ ویسلز بننا شروع ہو جاتی ہیں یہ جو سکن والے سیلز ہیں وہ کیسے بنتی ہیں اس کی میں نے الگ ویڈیو دیو ہے وہ دیکھ لیجئے گا اچھا یہ بلڈ ویسلز جب اس میں بننا شروع ہو جاتی ہیں تو یہاں بھی بلڈ آنا شروع کر دیتے ہیں سکن والے ایریا میں ایک بلڈ یہاں پڑا ہوئے پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو بلڈ ویسل ہے یہ جو سکن والا میزوڈرم ہے جو اس سائٹوٹروفو بلاسٹ ہے اور اس انسٹیوٹروفو بلاسٹ ان چاروں کو ملا کے ہم کہتے ہیں now this is tertiary willis پہلے تو یہ بتاؤنا چاہیے کہ کیا ہوتا ہے پھر ہم آتے ہیں اب کے کوریون کیسے بنتے ہیں بلکہ ادھر آ جاتی ہوں میں پہلے مل کے بناتے ہیں ہمارا کوریون کوریون کوئی مختلف اور کوئی روکٹ سائنس ٹائپ چیز نہیں ہوتی یہی دونوں یہ جو تریشری willis ہے اور اس کے فوراں باہر جو انڈومیٹریم پڑا ہوگا جہاں پر یہ سارا سٹرکچر پڑا ہوئے اس کے فوراں باہر جو مٹرنل پارٹ ہے انڈومیٹریم ہے وہ ہمارا ڈیسیڈوہ بزائلس ہوتا ہے ڈیسیڈوہ ہوتا ہے ایکچیلی اس کے تین لیرز ہوتے ہیں اور جو اس کے فوراں لائن کرتا ہے وہ ڈیسیڈوہ بزائلس ہوتا ہے میں بتاتی ہوں کہ کون سا بزائلس ہے کون سا کیپسولائرس ہے اب دیکھنا اگلا سٹیج میں کیا ہوگا ہم ایک ترم بہت بہت بار بار استعمال کریں کہ سائٹوٹروف بلاسٹرک شیل وہ کیا ہوتی ہے اب یہ جو لائٹ گرین والے سیلز ہیں سائٹوٹروف بلاسٹ والے یہ بہت چلاک ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ پہلے تو انہیں اپنی صرف ایسے فنگر لائک پروجیکشنز ویلائے سینڈ کی تھی پھر یہ مزید اوپر آتے جاتے ہیں آتے آتے یہ ایسا کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ سنسٹیم والے سیلز تم صرف اندر اندر ان بلڈ والی لیکنر سپیسز کو لائن کرو اور باقی ساری جگہ خود آ جاتے ہیں حالانکہ پچھلی پکچر میں اگر دیکھا جائے تو اس میں یہ صرف اور صرف نیچے تھے یہ لائٹ گرین والے سیلز پھر یہ اس در اوپر آگئے اور ان نے اس سارے جگہ کو لائن کر دیا اس سارے ایریا کو لائن کر دیا اور سنسٹیم سارے ڈاک گرین والے کو اندر اندر رہنے دیا تو اس کی وجہ سے ہمارا یہ جو لائٹ گرین والے سیلز ہیں یعنی سائٹوٹروفو بلاسٹک سیلز یہ پورا ایک شیلزہ بنا دیتے ہیں باہر اس سارے سٹرکچر کے اس کو ہم کہتے ہیں کہ سائٹوٹروفو بلاسٹک شیل بن گیا اب اس کے بعد کیا ہوا سائٹوٹروفو بلاسٹک شیل یہ والا پارٹ ہمارا میں نے بتایا تھا یہ جو سکن والا یہ میزوڈرم ہے اور اس کے درمائنے ویسلز اپیئر ہوئی ہیں جو سائٹوٹروفو بلاسٹک شیل ادھر میزوڈرم سے شروع ہوتا ہے یعنی کوریون سے یہ پارٹ کوریون ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے اور وہ آتے اور یہاں پر پورا آکے ختم ہوتے جہاں پر انڈومیٹریم سٹارٹ ہو جاتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں سٹیم اینکرنگ ویلس ہے تو یہ ویلس ہی نا ویلس ہی بناتا سارا تو جو یہاں سے شروع ہوگا اور یہاں پر آئے گا پورا پورا اسے ہم کہیں گے سٹیم اینکرنگ ویلس اس کے بعد لیٹر سٹیجز میں یہ ہوگا کہ یہ والے جو لائٹ گین والے سائٹوٹروفو بلاسٹک شیلز ہیں یہ اپنی برانچنگ بھی دیں گے اگر یہ فیلحال ایسے سیدھے ہیں تو یہ ایسے ایسے برانچز دینا شروع کر دیں گے تو یہ برانچز جو کہ صرف برانچز ہیں اور کہیں ایکسٹینڈ نہیں کر رہی انڈومیٹریوم تک انہیں ہم کہتے ہیں فری ویلس ٹھیک ہے یہ سٹرکچر سمجھا گیا ہم میں بتاتے ہو کہ انڈومیٹریوم میں باقی سارا ہو کیا رہا ہے اوکے اب یہ ہوا ہمارے پاس کے سب سے پہلے تو کوریون بن گیا جو میں نے بتایا کہ ٹروفو بلاسٹ سے بنا یہ سائٹو ٹروفو بلاسٹ سے اور ساتھ میزو ڈرم سے بنا جس میں بلڈ ویسلز اپیر ہوئی تھی یعنی یہ سارے جو ویلسٹریز اب نظر آ رہے ہیں درمیان میں جو نظر آ رہی ہیں جگہیں یہ لیکنارس پیسنج جن میں مٹرنل بلڈ ہے اور یہ فورن اب کیا ہوتا ہے ڈیسیڈوہ کی بات کرتے ہیں ڈیسیڈوہ یہ انڈومیٹریوم ہے جو اس سارے کو لائن کر رہے ہیں اس کی تین لیئرز ہوتی ہیں جس طرف یہ ایمبریو بن رہا ہے اسے ہم کہتے ہیں ایمبریونک پول اور جو خالی جگہ اسے ہم کہتے ہیں ایب ایمبریونک پول ڈیسیڈوہ کا وہ پارٹ جو کہ ایب اس ایمبریونک پول کو لائن کرتے ہے جہاں در ایمبریو ہے اسے ہم کہتے ہیں ڈیسیڈوہ بزیلس اور اس کا وہ پارٹ جو پیچھے والے ایریا کو لائن کرتے ہیں وہ ہوتا ہے ڈیسیڈوہ کیپسولیرس اور اس سارے کے باہر جتنا بھی ڈیسیڈوہ رہ جاتا ہے یہ انڈومیٹریوم رہ جاتا ہے اس کا نام ہوتا ہے ڈیسیڈوہ پرائی ٹیلیس یاد رکھنا ہے یہ ڈیسیڈوہ بھی ہم نے کر لیا ہم نے کوریون بھی اسٹیبلش کر لیا اگلا سٹیپ یہ ہے ہمارا کہ ہم دیکھیں کہ کیسے ان دونوں کے بیچ میں ایکسچینج ہو رہا کیونکہ پلیسنٹا کا مین مقصد ہے میٹرینل اور فیٹل بلڈ میں ایکسچینج کرنا یہاں پر ہمارے پاس پڑی نئی ہے ساری کی ساری فیٹل ویسلز اس ویلسٹری میں اب ویلسٹری میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں سائٹوٹروفو بلاسٹ کے سیلز ہیں جو اس ویلسٹری کو بنا رہے ہیں اس کے اندر میزوڈرم آیا تھا میں نے بتایا تھا سکن والا جو تھا میزوڈرم کے اندر بلڈ ویسلز ہیں سپوز یہ واری ڈاک بلڈ ویسلز ہیں یہ سارا میزوڈرم ہے یہ سائٹوٹروفو بلاسٹ ہے اور اس کے باہر سنسٹیوٹروفو بلاسٹ ہے جو کہ ایکچول میں ان لیکیونار سپیسز کو لائن کر رہا تھا ڈاک گرین والا یہ چار چیزیں آگئے اس ویلسٹ سٹرکچر میں ویلسٹری میں اسے کہہ دیں اب ہوتا کیا ہے نا کہ یہ جو سائٹوٹروفو بلاسٹک شیل تھا نا یہ تھک جاتے ہیں سیلز یہ ویلسٹری کو جو سائٹوٹروفو بلاسٹ لائن کر رہا ہوتا ہے وہ ڈس انٹیگریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ ٹوٹنا شروع کر دیتے ہیں بنگی نیکسٹ پار